چرچہ کرتے ہیں اپنے تو یہ جو مکہ اور مدینہ ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا پرانا نام مکہ اور مدینی تھا آج بھی وہاں مکیس اور مہادیف شیولنگ ہے وہاں اس کو ڈک کر کے رکھتے ہیں جانے والا مسلمان اس کو چوم کر کے آتا ہیں جیسے ہم سنکر بھگوان کے شیولنگ کے آتھ لگاتے ہیں ویسے وہ اس پتھر کو آتھ لگا کر کے آتے ہیں بھارت سے جو بھی مسلمان حج کرنے جاتا ہے اس کو اندو مسلمان بولتے ہیں کیونکہ وہاں کے مسلمانوں کو پتا ہے بھارت کے جتنے مسلمان ہیں یہ درمانتری تو کر کے مسلمان بنے ہیں یہ سب پہلے اندو تھے اصلی مسلمان نہیں ہیں اس لئے ان کو اندو مسلمان بولا جاتا ہے مسلمان وہاں جاتا ہے تو مندن کروا کے جاتا ہے جیسے ہم عریدوار میں جاتے ہیں یا تیروپتی بالا جی میں مندن کرواتے ہیں کسی کی مرتی ہو جاتی تو بھی ہم بال کٹواتے ہیں تو مندن کروا کر کے جانا اندو سنسکرتی اور سبیتہ کا پرتیگ ہے ہمارے سنت جیسے بینہ سلہ ہوا کپڑا پہنتے ہیں ویسے ہی وہ کپڑا پہن کر کے وہاں جاتے ہیں اس بلڈنگ کے چاروں اور پرکرمہ کر کے آتے ہیں جیسے ہم مندر میں کرتے ہیں دنیا کی ساری مسجدوں کے اوپر گمبد ہے لیکن مکہ کی مسجد کے اوپر گمبد نہیں ہے وہ ہماری پورانی سنسکرت وحد یہ سالہ تھی بچے پڑھتے تھے وہاں آچاریے ان کو سبی پرکار کے گیان دینے کا کام کیا کرتے تھے عریدوار سے جیسے گنگا جل بھر کر کے لاتے ہیں ویسے مسلمان وہاں سے پانی بھر کر لاتے ہیں اس کو عبے جم جم بولتے ہیں یہ ہماری پدتی ہے لیکن وہ ہمارے آج سے چلا گیا اس کے پاس میں ایک دیش ہے ایران اس کا پرانا نام آریان تھا اسی پرشنٹ جاٹ اور بیس پرشنٹ برامن رہتے تھے وہ سارے درمانتری دو کر مسلمان بن گئے ایک دیش ہے عرب اسثان پرانا نام ہے عرب اسثان عرب سنسکرت میں گھوڑے کو بولتے ہیں عربی گھوڑے بڑے پرشنٹ تھے جی تک گھوڑا مہرانہ پرتاب کا عربی گھوڑا ہی تھا تو وہ ہمارا عرب اسثان کیا بن گیا عرب اسثان بن گیا افغانستان 1876 کے اندر بفر اسٹیٹ کے روپ میں ہم سے الگ کیا اور آجادی کے اندولن سے انگریجو نے اس کو کٹ دیا ساڑھے چھے لاکھ ورک کلومیٹر کی جمین ہے وہ گانداری وہیں کی تھی دریو دن کی ماں آنکھوں پر پٹی باندھی پٹی اندے میں بھی نہیں دیکھوں گی 1876 میں ہمارے آج سے چلا گیا 1904 میں نیپال ہمارے سے کٹ کر کے الگ کیا بھگوان رام کی سسرال سیتا ماتا جہاں پیدا ہوئی وہ نیپال ہمارے آج سے چلا گیا ایک لاکھ 47 ہزار ورک کلومیٹر کا کشتر بھل ہے وہاں 1906 کے اندر اس کے پاس میں ایک بھوٹان نام کا دیش ہے 46 ہزار ورک کلومیٹر کا کشتر بھل ہے 1906 میں ہم سے کٹ کر کے الگ کیا 1916 یہ جو تبت ہے جس کا پرانے نام 23 چپ ہے 25 لاکھ ورک کلومیٹر کا کشتر بھل ہے دلائی لامہ وہیں کے رہنے والے ہیں اور دیش کی آجادی کے بعد جب 1962 میں چائنا نے آکرمن کیا تب تک وہ ہمارے پاس تھا اس کی ویدیش نیتی اس کی رکشہ نیتی اس کی رکشہ کا کام ہماری سینہیں کرتی تھی لیکن اندی چینی بھائی بھائی پنچ سیل کے سدھان نیرو جی کی گلتی کے کارن وہ چائنا نے ہم سے اڑپ لیا دبا لیا آج وہ جو تبت ہیں چائنا کے پاس چلا گیا بھارت اور چین کے بیچ میں تبت بہت بڑی گھومی تھی چائنا بورڈر سے بہت دور تھا لیکن چائنا کا بورڈر بھارت کے پاس آ کر کے لگ گیا 1935 بھگوان رام نے جس لنکہ کو جیت کر کے سونے کی لنکہ کو ٹھوکر مار دی اور اپنے بھائی لکشمن کو کہا جننی اور جنم بھومی سورک سے بڑھ کر ہیں وہ 1935 میں ہم سے کارٹ کر کے الگ کر دی کھیتر فل کتنا ہے 66000 ور کلو میٹر 1937 جس کو آج ہم میاں مار بولتے ہیں پورا نام برما رنگون یاد کرو کالے پانی کی سجا کے لیے سب کو پکڑ پکڑ کر کے وہاں لے جاتے تھے اور صبح چندر بوس نے آجاد اند بھوج بنا کر کے جو عملہ کیا تھا رنگون اپنے کبجے میں کر لیا تھا وہ برما ہمارے سے 1937 میں الگ کر دیا گیا برما کا کشتر فل بھی 6,70,000 ور کلو میٹر ہے 1947 آ گیا 1947 میں یہ جو بنگلہ دیش اس میں اس کا نام پوروی پاکستان تھا ڈیڑھ لاکھ ورک کلو میٹر اور یہ جو پشمی پاکستان 8 لاکھ ورک کلو میٹر 9,50 لاکھ ورک کلو میٹر کی جمین 1947 میں ہم سے کاٹ کر کے الگ کر دی گئی بہت پویترستان ہمارے آج سے چلے گئے سرسواتی ندی گئی جس کے کنارے سارے ساستروں کی رچنہ سارسوات برامنوں نے کی وہ ہمارے آج سے چلی گئی جیلم ندی چلی گئی جس کے کنارے پر پورس نے سکندر کے دات کھٹے کیے تھے وہ جیلم ندی گئی سندو ندی چلی گئی ہماری ہمارے 52 سکتی پیٹھوں میں سے ایک سکتی پیٹھ ہے انگلاج ماتا کا مندل وہ ہمارے آج سے چلا گیا سنگرہ چاری نے جن پیٹھوں کی استحاپنا کی تھی ساردہ پیٹھ وہ ہمارے آج سے چلی گئی جہاں یکش اور یودیشتر کے سمباد ہوئے تھے وہ کٹاس راج وہ بھی ہمارے آج سے چلا گیا نانک دیو جی جہاں جن میں نانک دیو جی جس نے بابر کو جابر کہا اور بابر کو بولا یہ پاپ کی بارات ہیں اتنے اتی اچار کیے تھے بابر نے ایسے نانک دیو جی کا ننکانہ صاحب ہمارے آج سے چلا گیا پنجا صاحب جہاں ولی کنداری نے ان کے اوپر بہت بڑی چٹان لٹ گئی تھی آتھ لگا کر کے روکا آج بھی اس کے اوپر پنجے کا نشان ہے ہمارے آج سے چلا گیا ہمارا سالی وہان کوٹ جس کو آج ہم سیال کوٹ بولتے ہیں ویر اقیقت رائے کو جہاں فاسی پہ لٹ گیا ہمارے آج سے چلا گیا وہ تک سلا کا ویشو ویدیالے چانکی جیسے سکسک اور چندرگوپ جیسے شسی جہاں پڑتے تھے وہ ہمارے آج سے چلا گیا اڑپا اور موہن جودڑو سب سے پرانی سبیتہ کے حسے جہاں پر ہیں وہ ہمارے آج سے چلا گیا عریشنگ نلوہ بچے روتے تھے تو ماں کہتی تھی چپ ہو جانی تو ہریہ آجائے گا عریشنگ نلوہ نے پٹھانوں کو پیٹ پیٹ کر کے یہ سلوار پہنا دی مسلمانوں کو مہیلاؤں کی ڈریس پہنانے میں پہن لے کے لیے مجبور کر دیا ایسے عریشنگ نلوہ کا جنمستان ہمارے آج سے چلا گیا مہاراجہ رنجید شنگ کی سمدھی لاہور میں لاہور وہی لاہور ہے جہاں جس نے جس کو بھگوان سری رام کے بیٹے لہو نے بسایا پرانا نام لاہور تھا ابھی اس کا نام لاہور ہو گیا کس نے جس کسپور کو بسایا تھا اس کا نام ورطمان میں کسور ہے وہ بھی ہمارے آج سے چلا گیا کشمیر ہمارے آج سے چلا گیا دو لاکھ بائیس ہزار میں سے ایک لاکھ اکیس ہزار ور کلومیٹر کی جمین پاکستان نے لے لی کشمیر ہمارے آج سے چلا گیا انیس سو باسٹھ میں چین نے جب آکرمنٹ کیا کلومیٹر کی جمین چین نے دبا لی اور انیس سو نبے میں تین بھی کا جمین تو ہم نے پاکستان کو دان میں کر دی سمدر تھٹ کے اندر بسا ہوا مالدیپ تین ہزار ورک کلومیٹر کا کشتر بھل ہے وہ مالدیپ بھی ہم سے الگ ہو گیا انگریجوں کو سمدر کے اندر اپنے بیڑے رکھنے کی ضرور تھی اس لیے انہوں نے مالدیپ کو انیس سو سیتالیس میں ہی الگ کر کے آجاد کر دیا اتنی بڑی بھومی اتنے چھے پرانت ہمارے ہسے چلے گئے کل باسٹھ جلے گئے اور جس میں دیش کا ویباجن ہوا ہمارے کبوتر اڑانے والے انکل جی جب لال کیلے پہ کھڑے ہو کر کے اپنے سیروانی کے تیسرے بٹن آل میں گلاب کی کلی سجا کر کے باشن دے رہے تھے اس میں پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ہماری ماں بہینوں کو ننگا کر کے ان کے جلوس نکالے جا رہے تھے ریلوں کے اندر کٹ کٹ کر کے بھر بھر ریلیں بیجی جاتی تھی بالا ٹھانگ کر کے بچوں کی ایک کے اوپر ایک جیسے سوئی کے اوپر پھول ڈال کر کے مالا بناتے ہیں ایسے بچوں کو ڈال ڈال کر کے گانتی جی کے لیے توفہ نیرو جی کے لیے بیٹ ایسا لکھ لکھ کر کے وہاں سے بیجا جا رہا تھا نر کنکال ادھر سے ادھر کیے جا رہے تھے اور ہم گیت گا رہے تھے دے دی ہمیں آجادی بینا کھڑک بینا ڈال ایک بوند بھی کھون نہیں بہایا اور آجادی بل گئی ایسا اس گیت کے ورنن ہے بارہ لاکھ لوگ مارے گئے بارہ لاکھ لوگ دو کروڑ لوگ بے گر ہو گئے لمبے لمبے ملو لمبے کافی لے جتنا سامان اٹھا سکتے ہو لے کر کے چلو کلپ نہ کر سکتے ہیں دے دے کل ہم کو کہہ دے یہاں سے چھوڑ کے سب چلے جاؤ اتنا حالی سان مکان اتنی بڑی دکان فیکٹری کیا بھیتی ہے من کے اوپر لیکن یہ اتیاس ہم کو نہیں پڑھایا جاتا اور نہیں پڑھانے کے کاران آنے والے سمیں میں ہم دیش کی رکشہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے پرسن چن کھڑا ہوتا ہے جاہاں جاہاں